موسیقی اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کسی بھی قسم کی لوٹا سازی سودے بازیاں چل رہی ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں بران ناظرین سننا میری بات تمہاری خضول باتیں پاکستانی قوم نے چار سال سننی ہیں ان سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرم ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں اس پرگرم کی بیزبان سترہ منیر بران ناظرین آج کل جو ملکی سیاسی صورتحال بن رہی ہے بن چکی ہے وہ آنے والے وقت میں کیا قبریں لائے گی اور اس ساری صورتحال میں عوام کیا سوچ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کس حد تک عوام کو مطمئن کر پائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جلسہ کرنے جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جی عوام ان کے ساتھ ہے عوام کس حد تک ان کے ساتھ ہے کس حد تک مطمئن ہے عوام حکومت کی کارکردگی کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور دوسری جانب اوپوزیشن جو لانگ مارچ کر رہی ہے جو احتجاج کر رہی ہے عوام اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے ملکی سیاست اور عوامی رائے آج کے پروگرم کا ٹاپک ہے آئیے پروگرم کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے عوام سے بات کرتے ہیں اور پھر پروگرم کے تیسرے حصے میں ہم ایک سینئر تجزیہ کار سے بھی بات کریں گے ان سے بھی جانیں گے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے آئیے آغاز کرتے ہیں پروگرم کا سب سے پہلے عام لوگوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں آج کل کیسا ہے کام بھائی صاحب جب بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ گئی ہے نا جونسا کھانے والا وہ چار توروے کلو ہے تو دیاری ہماری ایک دوارے پہ ہمیں تو کیا کریں گے ہم گئی لیں گے چینی لیں گے کیا لیں گے ہم تو اس چیز سے سوچتے ہیں گھر دیکھو بچوں کے پاس جاتے ہیں وہ ٹویشن نہیں ہوتی مکمل کملی بچوں کے ماں پیسے مانگتی ہے کہ یہ دیکھو آج یہ کام ہے آج یہ کام ہے مسئلہ یہ ہے نا تو گھر میں جونسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اتنی مگاہی ہے بہت زیادہ مگاہی ہے کیا حالے بھائی صاحب برکل ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں میں شو پر نانوں کا کام کرتا ہوں اچھا نان آٹا بھی گونتے ہیں نان بھی لگاتے ہیں نان بہت مہنگے کر دی آپ نے تو جب مگاہی اتنی مہنگی ہوگا فین اتنا زیادہ مہنگا ہے گیس کے بل یہ وہ آر چیز مہنگی ہے تو نان تو اتنا زیادہ مہنگا ہوگا ہی نا تو کیا کریں گے کہاں سے لائیں گے آزار پیہ دیڑی ہے آزار پیہ کے ساتھ چھ ساتھ بچے سے نہیں نا غزارہ کر سکتے گے تو کیا کریں گے اس وقت آپ کو پتہ ہے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ نان لگاتے ہوئے یا صرف کام کرتے ہیں نہیں میں کام کرتا ہوں تو وہ سامنے مین چین والا کے ساتھ کام کرتا ہوں ٹھیک ہے زہار پیہ مہنگی دیڑی ہے ٹھیک اتنے لازٹ ہے کہ زہار پیہ سے غزارہ نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دین پر دین مگا ہی ہو رہی ہے تو کیا ہو سکتا ہے یہ تو ان کو سوچنا چاہیے اچھا مجھے بتائیے بھائی صاحب ٹی وی بھی دیکھتے ہیں نیوز بھی سن لیتے ہیں ملک میں آج کل کیا ہو رہا ہے یہی ہے کہ بس ہار بندہ یہی کہہ رہا ہے مگا ہی ہوگی مگا ہی ہو رہی ہے لیکن مگا ہی ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے بس یہی ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں ہے لاتھی ایسے ہیں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک یہ ہو رہا ہے نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو کیا کریں گے چیک ہے جی ہاں لاتھی ایسے ہیں کیا حال ہے بھائی صاحب شکر لگا مال لے کے گئے نہیں ابھی تک ابھی منڈی سے آ رہا ہوں بس لے گئے ابھی آپ اس کو بیچیں گے جا کے یا دکانوں پر ٹیلیور کریں نہیں بیچوں گا ادھر روڑ پر ٹھیلا کے لگاؤں گا ٹھیلا لگائیں گے کتنی کمائی ہو جات ابھی تو کام ہو رہی ہے یہ پہلے پانچ سو کا ملتے تھے ابھی ہزار پہ کا یہ میرک ریٹ اتنا آدھا آدھا فرح یادہ ہو گیا عمام کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کدر سے کھائے گی پہلے ساٹھ رپے کلو بیکتا تھا ابھی اکسو بیش رپے کلو ہم بھی مہنگا لے کے آ رہے تو مہنگا بیچیں گے ساف زہر ہے ڈبل ریٹ ہو گیا ہر چیز کا ڈبل ریٹ ہے کھوش سمجھ نہیں آ رہی کون ساف ہے کون چھو رہا یہ تو اللہ انصاف لے گا مجھے بتا بھائی یہ بتائیے کہ ملکی سیاست میں کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے سیاست والے اس کو بس جو بولتا تھا اس نے تو ایک کام بھی نہیں کیا بولتا تھا سب جیس سستی کروں گا ہر کسی کا گھر توڑا ہے کسی کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ادھر ریڈی روڑی ابھی کریچی میں میں لگا تھا ادھر بھی ریڈی کھڑنے کی جگہ نہیں ہے ہر جگہ ریڈی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں مال بھی کلٹی کر دیتے ہیں ادھر بھی ایسے کر دے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے بھائی سب اللہ کا شکر چیک ہے کیا کرتے ہیں میں بزنس ڈوائلپمنٹ مینجر ہوں ایزا فرم کے اندر بزنس ڈوائلپمنٹ مینجر ہیں ملکی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں کیا حال آ چل رہے ہیں ملکی سیاست اس ٹائم تو ڈاما ڈول ہوئی پڑی ہے لیکن جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگا امران یہی پہ ہے انشاءاللہ دو ہزار تیس کا الیکشن بھی امران جیتے گا طریقے ادم اعتماد جو مرضی کر لے امران یہی پہ ہے امران کئی نہیں جا رہا حکومت کی اتنی اچھے کار کردگی آپ کو لگی ہے میں ہوگا ہے برداشت کرنی پڑے گی کبھی بھی اس طرح ہویا ہے کہ نواشریف کے دور میں یا مشہرف کے دور میں آج آپ کمپیریزن کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا کیونکہ مشرف کے دور میں جو پیٹرول چونسا ٹرپے یا پینسٹھ روپے تھا آج اگر وہ ڈیٹھ سو پہ گیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر چیز کی پرائز انکریز بھائی جو غریب مر رہا ہے پچھلے بیس سال میں اتنی مہگائی ہو رہی ہے جتنی تین سال میں ہو گئی ہے کوئی غریب نہیں مر رہا اگر آج سے پانچ سال پیچھے چلے جائیں اگر ایک مستری جو تھا وہ ساتھ سو روپے ہاتے آڑی لے رہا تھا یہ نو غریب نہ کی ہے غریب تو ہم نا جو شام کو روزی کیلئی طرح سے آٹھا دیکھو گھی دیکھو چینی کے اس کے تو فیکٹری ہو کی پتہ نہیں ہم تو رکچر ڈریور ہیں ڈیڑھ سو پیٹرول ہے گمتر کیا 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 ہے اس کو جانا چاہیے ابھی جانا چاہیے گبرانہ نہیں کیا گبرانہ نہیں کیا گبرانہ کیا کریں مہنگائی تو اکنومی کا لیول پہ ہوئی ہے کیلئی صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوئی آپ پاکستان کی بات کر رہے ہو نا تو یار سہلی بھی تو دیکھیں نا ہماری سہلیاں کہاں ہیں پانچ سال بیچھے میری ایک چھوٹی سی بات سنیں گے سر میری ایک چھوٹی سی بات سنیں گے اگر پانچ سال پیچھے جاتے ہیں سر این ارہو تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد دیا کیا ہے ہم نے کچھ نہیں ہے نا رو آپ لوگوں کے شیزیزی فش رو بننا لائٹے لگنا آپ کے سیوریج پکے ہو نا یہ آپ لوگ کے لیے ترقی ہے تو میں ایسی ترقی نہیں مانتا کیا ترقی کے ایک روٹ بنایا ہے سنیں کوئی روٹ بنایا گانتے دیکھو وہ لاہور میں کتا ہے گانت ہوئا ہے کیا کیا سنیں اس نے اس نے یہ بولا تھا اس نے غریب کو لوٹا اور کیا کیا ہے تجوریاں بھار رہے ہیں اور کیا کریں اس نے بولا تھا کہ میں ترقی بھائی صاحب بھائی صاحب آرام سے بات کی تھی کہ میں بجلی کے بیلے پھار دوں گا میں آرام کو بجلی کا سستی کر دوں گا کیا کیا ہے آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے آپ ٹیکس پے کریں آپ کو ہر چیز ملتی ہے آپ امریکہ کے اندر دیکھیں آپ ٹو انڈر پرشنٹ ٹیکس پے آ رہے ہیں وہاں پہ ہم اٹھتے ہیں ہم دیتے ہیں پیٹرول کا ٹیکس ہم دیتے ہیں جب انسان جاگتا ہے تو اس کو ٹیکس شریع ہو جاتا ہے اور کیا ٹیکس دیں اس کو ٹیکس دیں نا ٹو انڈر پرشنٹ ٹیکس دیتی ہے امریکہ کے اندر ٹو انڈر پرشنٹ ٹیکس دیں یہ بکواس حکومت ہے اس کو جانا چاہیے جلدی سے جلدی جانا چاہیے ٹھیک ہے اپنے اکنومکل لیول پر دیکھیں کہ امران کیا کر رہا ہے کبھی آئی تک کسی نے یو اینو میں جا کے اس طرح جواب دیئے تھے کہ اگر آپ میرے ملک کے اوپر سے ڈرون گزاریں گے تو میں اپنی فوج کو گوں گا ڈرون نیچے پھینک دو کوئی ہے آپ میں سے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے منگائی کی اور کرپشن کنوں نے کہا تھا کہ آنا رہا تھا اس کا کرپشن کا تو کرپشن سب سے زیادہ ان کے دور میں ہوئی ہے اب جو ایک سیکٹ ایک سیکٹ ایک سے دوسرا بندہ یعنی ان کی جیب گرم کر رہے اور آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہا تھا کہ میرا ڈائی لاکھ میں تو گزارا نہیں ہوتا ڈائی لاکھ میری تنخواہ ہے تو یہ اتنے تنے بڑے جو ان کے گھریں ہیں وہاں پہ بارہ بارہ لاکھ میں انہوں نے گھر اپنا ریگولیٹ کر رہا ہے تو ہمارے جو گھریں وہ دیکھیں ہم رینڈ پہ بیٹھے ہیں پھر بھی رینڈ اتنا جا رہا ہے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ کوئی چیز ہے آپ دیکھیں این آروں کے پیچھے یہ لگا رہا ہے تین سال اور اپنے آپ کو فیسلٹیٹ کر رہا ہے اب بات اصل میں یہ ہے میرا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یار ہمیں تو کوئی بھی حکومت آ جائے ہمیں تو رلیف چاہیے ہمارے گھر چلنے چاہیے ہمارے بچوں کی فیسے ہیں ہمارے پرائیویٹ جو میں لوگ پڑتے تھے ہمارے بچے آپ گورنمنٹ میں آگئے ہیں گورنمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کتابیں فری دیں گے کوپیاں فری دیں گے پین فری دیں گے ایک چیز بھی ہمیں نہیں ملی ملری ہے سیر ملری ہے میری بات آپ نے کون کون سی جگہ وزٹ کی ہے ابھی تک آپ کو نواز شریف یا زرداری سے کوئی سولیات ملی ہیں یہ ساری شولیت ہے یہ دیکھیں یہ ملے میں یہ روڈ بنے میں ہمارا کس کو کہتے ہیں شولیت کس کو کہتے ہیں میرے بھائی شولیت کس کو کہتے ہیں یہ پڑی لکھی بات نہیں ہے آپ آج یہ پڑے لکھو آپ آج یہ پڑے لکھو آپ لوگوں کا کر دیا ہمارے بات ہو گیا دیکھئے گا یہ پڑے لکھو بات کریں یہ جو آج بنیو یہ نا اوری لائن اس میں بات ہو رہا ہے وہ بھائی سفر کرتے ہیں ان کے پیسے بھی احمدہ کرتے ہیں آپ میری بات سنیے گا آپ یہ اوری ہاتینی کچھ میں کوئی سولیاد نہیں ہمیں سکول میں کوئی سولیاد نہیں ہے نواز شریف کے دور میں یہ تھیں ہسپیٹل میں اور ادھر یہ سکول میں فریق بھائی جو انا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گئے تھا پچی سال عمر تھی اس کی دیتھ ہو گئی ٹھیک ہے میں نے ایم ایسے راتہ کرا اس نے میری پوری وہ کری میں نے کال کری شباہ شریف صاحب نے وہ چاہیے وہ ویڈیو کالی ہوتی تھی شباہ شریف صاحب نے خود مجھے کال کری کہ آپ کو کوئی کسی چیز کی مجھے پر آدم تو نہیں ہے جو آنے تو چکے ہیں نماز شریف ڈیوڑا مجھے شکر ہے نماز شریف صاحب 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 سے چکے ہیں نماز شریف صاحب شکر ہے نماز شریف صاحب سے یار کوئی سبوت کیتا جائے سبوت کیلہ سبوت کیتا جائے دنیاں ہی چھوٹ ایے د نڈیویں ساڑ دی دنیاں تے بڑا کوشی گندی میں بھی تو دنیاں تے جڑا کہہ رہا ہیں کہ کچھ ثابت کر کے دس ان کے سارے چھوٹ رول گیا نے سارے چھوٹ کٹھے ہو گیا نے ٹھیک ہے نا میرا آنکھار بہت اچھا لیٹے رہ گیا اونکہ وہاں صحیح جڑا کرنے گا جڑا کرنے گا میشویں ساہتوں گا چلے سیڑھتے ہو اگر آنے لڑنا نہیں ہے لڑنا نہیں میں ایک دیا آتے رہا ہے میں زمین دار ہوں اور بڑا چھوٹا جا زمین دار ہے چھوٹا ہے زمین دار ہے سن لے ان کی بھی سن لے اکسو بھی لڑنا ملدہ سی آراضی سنٹر تو فراد یہ دوزا ہر کاری دیاری سی موزد ہے دوزا ہر کاری دیاری سی ہون دیاری بیدو دار تو دیاری بیشتر آر بے یار پنچ سو دیاری سی کہ ہون دیاری بھی بعد یار کیی ہو گیا یار رہی ہے یار چواری یہ گنڈا گردی نہیں تو کیا وزیر آدم کی ایسی لینگویج ہوتی ہے گنڈا گردی پہ اترا ہوا ہے بندہ کہہ رہا ہے جی آپ میں دس لاکھ بندہ لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں ملک میں تصادم کی طرف میں رو لے کے جا رہا ہے آپ کس طرح لینگویج ایسیٹ کرتے ہیں آپ وہ بتا نہیں بات سنیں بات سنیں کچھ بھی ہو جائے اپنے بات کا نہیں سوچتے ہوتے ہمیشہ ملک کے بارے میں دیکھتے ہوتے ہیں اس نے غلط کی ہے اس معاملے میں اس کی کام پہ ٹانگ رہی تھی کس کی یا اوبامہ کے سامنے بیٹھ کے ملک کی یود ان کے ساتھ ہے اور ہر بندہ ان کے ساتھ ہے جو ترقی کرے گا ملک کی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ دنگے آپ کے دور میں کہیں پانچوبے کی ہوا ہے سو پچھا پانچوبے کی ہوئے کبھی آنے دیکھا پانچوبے کی ہوئے کبھی آپ کے گریب آدمی کی طرف دیکھو گریب آدمی جو گریب آدمی پیسرے ہیں گریب آدمی کر کے پوٹ کرنا چاہوں گا سیر میری ایک بات کیا تھا مہنگی ہوگی ہے یہ سب چھوٹی سی بات کر کے نا یہ ساری کانی کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ پانچ سال پہلے آپ پانچ سال پہلے جاتے ہیں ہر چیز مہنگی ہوگی ہے دوسری بات ہر طرف مہنگی ہے اور یہ بندین اب اس رائے بیٹھ گئی ایک آپا بڑا غصہ کر رہی ہیں ان سے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام علیکم دور سے غصے میں آپ چلا رہی ہیں کیا ہو گیا بہت مران بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سب کوشش دے رہے ہیں بہت ہر کی ہوری جان کے ہر کو ہر کو کار رہی ہے کش بھی نہیں ٹھیک تھا اچھی کام جاری اچھا کام ساتھ اچھا ہے جو مران کھا چلا بھی جائے نا تے دنیا لینہ لینہ ہرکیاں ہوندے ہی رہا ہے جو مران کھا نہ جا میں مران کھا نہ جا جا دنیا پھر مروں مروں کر دیا رہا ہے مران کھا نے کئی چیز دے بھی کی کش دے بھی سارا صحیح کام کر رہے ہیں یہ خاتون کے گفتہ کو آپ نے سن لی آگے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا حال ہے سر آپ کے الحمدللہ میں ٹھوڑا اس سائٹ پر آتے ہیں کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں پرائیویٹ جوب کرتے ہیں پرائیویٹ ادارے میں کتنے سال سے کتنے سال سے دس سال سے دس سال میں کتنی بار سیلری بڑھی جب میں گائی بڑھتی ہے سیلری بڑھ جاتی ہے روٹین میں ہماری بڑھتی رہتی ہے اچھے جا رہے ہیں ملکی سیاست کہاں جا رہی ہے کس طرف جا رہی ہے قریب آدمی کیا سوچ رہا ہے ملکی سیاست اس وقت جو ہے نا اس طرح اس طرح جا رہی ہے چور ایک وری فیر یہ کون سا طریقہ ہے چور سارے اس کو چور کہتے ہیں اب دوبارہ وہ آئیں گے اب ہم سب مان گئے تھے وہ چور ہیں اب ہم اس کو صادق امین سمجھے پھر اوپر سوار کریں وہ چور تھے چور ہیں چور رہیں چور نہیں ہے اب جو چور تھے جو چور تھے چور ایک وری فیر لکھا ہے چور جو تھے وہ ہیں یہ چور ہے یہ چور ہے نہیں آپ کرتے ہیں وہ چور ہے نہیں 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 مطلب وہ چور ہے چور بھی کرتا ہوں پہلے کتنی مزدوری ہے کتنی مزدوری پہلے تو دور بھی تو دیکھنے نا کیا دور ہے دور کے مطابق آپ کی پی بھی تو بڑھ گئی آپ آٹ آف کنٹری کی بات کرتے ہیں وہاں کی پی بھی تو بڑھ گئی بھئی سے بڑھ گئی موسیقی 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 بریک کے بعد ایک اور پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین عوامی رائے تو آپ نے جان لی ہے کہ ملکی سیاسی صورتحال پر ہمارے عام لوگ کیا سوچ رہے ہیں غریب کو صرف یہ چاہیے کہ اسے دو وقت کی آسانی کے ساتھ روٹی مل جائے اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پراملن بھی مہنگائی ہے کیونکہ جیسے میں روٹ پر نکلتی ہوں کوئی بھی سوال کرتی ہوں تو عوام سب سے پہلے مہنگائی کو لے کر جواب دیتی ہے اور مہنگائی کا سوال کرتی ہے کہ اسے کم ہونا چاہیے ملکی سیاسی صورتحال اور دوسری جانبہ وہاں ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سینئر تجزیہ کار ہیں سجاد میر صاحب سے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سجاد صاحب سب سے پہلے تو ہمیستر یہ بتائیے کہ آپ کئی دورے حکومت آپ نے دیکھے ماضی میں بھی ابھی جو ملکی سیاسی صورتحال بن چکی کیا اشارے ہیں آنے والا وقت کیا قبریں لہ رہا ہیں ماضی میں کئی باری ایسا ہوا کہ تشویش ہوئی پالیسیوں سے ہوئی تشویش انداز سے اسلوب سے تشویش ہوئی پٹوستار کے جمعانے میں ہوئی لوگوں نے نیشنلیزیشن ہو رہی ہے آٹوکریٹک انداز اختیار کیا جا رہا ہے سختیاں اپنی پارٹی کے ورکر پر ہو رہی ہیں جے رہیم دلائی کیم فلانا بات ہوا لیکن یہ لگ رہا تھا کہ یہ بندہ کچھ ویجن رکھتا ہے ملک چلا رہا ہے اس کے بعد بھی ہوا کئی ایسے زمانے آئے جب بڑی ملک کو پرشانی ہوئی مارشلہ کے دور بھی تھے دوسرے دور بھی تھے لیکن یہ کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ ملک بکھر رہا ہے تارش کے اپتوں کی طرح بکھر رہا ہے توٹ رہا ہے نہیں ٹوٹا وہ تو دیکھا ہے ہم نے یہ بکھر رہا ہے کچھ چیز کابو ہی نہیں آرہی ہر بات کہتے ہیں کہ مجھے سمجھنے میں دل لگ گئی اب میں کر کے دکھاؤں گا آپ گھرائیں نہیں اس طرح تو نہیں چلتا لوگ لوگوں کے پاس ہے بے روزگاری لوگوں کے پاس ہے مہگاری لوگوں کے پاس ہے گروہ ریٹ آپ نے کم کر دی جو پروجیکٹ چلے تھے وہ بند پڑے ہیں آپ روز کہتے ہیں دس ڈیم بند رہے ہیں کہاں بند رہے ہیں بتائیں صحیح بھاشا ڈیم جو مین ڈیم ہے اس کے لئے تو آپ نے پیسے بہت کام مقتص کی ہوئے ہیں بن کہاں سے رہا ہوگا چین کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات نہیں کہ آپ کو خوفیا فنڈنگ ہو رہی ہو داسو ڈیم پہ آپ نے جھگڑہ ڈال دیا ہوگا ہے وہ چینی وہاں سے اس کی طرح پیدا ہوئی تھی کچھ ایسے دار اس میں شامل تھے کہ یہ بنتا جائے ہر چیز جو کہ شروع ہوئی ہے پہلوں نے شروع کی ہے اور چل رہی ہے وہ بھی کسی سپیڈ سے چل نہیں دی احمل ون جسے ریلوے لائنگ یہ کہتے تھے کہ شاور سے وہ بن جائے گی تو مولکمہ انقلاب آ جائے گا اور بھائی اس کا کرزہ سنکشن ہے آپ لے نہیں سکتے آج میں آپ سے ایسی شرائط موجود کر رہی ہیں آج میں آپ کے پاس پہلے بھی گئے تھے کبھی ایسی شرائط نہیں دیکھیں پرانوں نے کرزہ دیا ہے آپ کے پرانوں نے کرزہ دیا ہوا ہے آپ گروہ ریٹ کیوں روک رہے ہیں اور انہوں نے کرزہ لے کر ریٹ بڑھایا ہے آپ نے کرزہ بھی روک دیا گروہ ریٹ بھی رک دیا آپ نے ڈالر کی قیمت آسپان پر لے گئے کہ ایکسپورٹ بڑھے گی ایکسپورٹ بڑھی اتنی نہیں ایسے محمود یہ کی کوئی سپورٹ بڑھنے کی بات ہے کہ پچیس کی بجائے تیس ہو جائے یہ کچھ ہو جائے پانچ سالوں میں پہلے کم ہوتی رہے اور انپورٹ بڑھ گئی جس کا مطلب ہے کہ ڈالر بہنگا ہونے کی بار سے انپورٹ پر خرصیان آنا چروع ہو گیا ہر چیز مسئل ہوئی کوئی چیز کسی کے قابل میں نہیں ہے لوگ تو پرشان ہیں ہی اچھا سرداد صاحب بڑی اچھی آپ نے ایک اشاریہ دیا ہے کہ ملک بکھر رہا ہے کیا اس جانب بھی ادراک ہے اس چیز کا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں کیونکہ جو بیانات آ رہے ہیں کبھی سندھ میں گورنر راج لگوایا جا رہا ہے کبھی بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اسمبلی پہنچے گا وہ حجوم سے گزر کر پہنچے گا جلوس سے گزر کر پہنچے گا اس سے یہی سے واپس آنا ہوگا معاملات تصادم کی طرف چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں تکبر میں مبتلا ہے میں جو چاہے کر سکتا ہوں وہ جن کے زور پر قائم تھے وہ اب ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی بادن ہو گیا ہے کہ قوم ان کے خلاف ہو گئی آپ ایک پنجاب جیسے صوبے پر کنٹرول کیے بیٹھے ہیں ریمورٹ کنٹرول سے چلانا چاہتے ہیں کوئی آپ چھے ساتھ آئی بل چکے ہیں اتنے ہی چیف سیکٹی بل چکے ہیں بالکل اور جلہ کچہری سے لے کر پٹواری ہر جگہ کرپشن اپنی انتہا پر ہے اتنی پہنی تھے اس سے زیادہ ریٹ بڑھ گئے ہیں اب آپ کے چیز پر ڈاز کر رہے ہیں خیبر پختون خواب پچھلی بات بہتر چلا تھا اب اس سے خراب کر دی ہے آپ نے اپنی مرضی کا وہاں وزیرہ رل آئے ہیں اور اس کو بھی اس طرح ریمورٹ کنٹرول سے چلانا چاہتے ہیں نہ آپ وہ سوپہ چلا نہ یہ چلا اور سندھ تو بالکل آپ کے ہتے سے اکڑ گیا ہے جب گورنس بھی آپ کی خراب ہے جب آپ کا ویان ہی نہیں ہے ملک کو چلانا کیس طرف ہے جب آپ ٹیم ہی نہیں بنا سکے آج تک آپ وزیرہ خزانہ چار بدل چکے آپ خدا کا خوف کریں اسد عمر تو آگے بہت قریبی تھے وہ ایک اکانومی کے آدمی نہیں تھے پچھل گئے ناکام ہو گیا آپ نے بڑا چکیا ہٹا دیا آپ لے آئے حفیظ شیح کو وہ تو قرائے کے وزیرہ خزانہ کسی کے ہاں بھی آجاتے اس کے بعد آپ کے پاس تھا حمادہ سر کو اپنے وزیرہ خزانہ بنا دیا اچھا جنگ نوجوان ہے لیکن اس میں یہ صلاحیت تو نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو چلا سکے سترہ دن کے بعد آپ پھر ترین صاحب کو لے آئے ترین صاحب بجائے ڈگمگا رہے ہیں آپ وزیرہ خزانہ اپنا ایک ہی مقرر کر سیکٹری آپ خارجہ بدلتے رہتے ہیں آپ ہر شعبے کا آرمی ٹکنے نہیں دیتے جبنے نہیں دیتے آپ کا کوئی ویجن نہیں ہے آپ کا کوئی ڈیسیجن پاور نہیں ہے اس طرح ملک نہیں چلا کرتے ملک ان گورنبر ہو گیا ہے کوئی اس کا اقتدار سمالنے کو تیار نہیں ہو رہا ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا عیس پاکستان جب ہم سے الگ ہوا ملک ٹوٹ گیا فوج ہماری دشمن کے پاس چلی گئی اور بٹو صاحب کی پالیسیوں سے متفق بھی نہیں تھے لیکن اب یہ خیال نہیں تھا کہ باقی ماندہ پاکستان جو وہ چل نہیں پائے رہا چلتا رہا لوحسان ہوا جو آج تک ہم لوگتے ہیں لیکن ملک تو چلتا رہا یہ تو لگتا ہے کہ ملک ہی آپ کل کلانک ہو آج یہ کہا کل کوئی آ جائے گا کشمیر تو آپ نے وائنڈ اپ کر دی ہے کل آ جائے گا ایٹوی اکروبوت ہی وائنڈ اپ کریں آئی بیف کہتا ہے پارلیمنٹ سے پاس کرائیں کیا کریں گے ہم لوگ جو کچھ بہت بچت ہے تحفوز ہے دفاع ہے ڈیٹیرنٹ ہے وہ بھی آپ خاتم کرنا چاہتے ہیں سر حکومت کے اپنے لوگ اپنی صفوں سے اب لوگ آگے نکل کے آ رہے ہیں اور کھول کے آ رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں اتحادیوں کا کیا رول رہ جائے گا کیونکہ اتحادیوں کے بغیر تو گورنمنٹ پہلے بھی کچھ نہیں دی بھئی کسی کے اتحادی بھی ان کے اپنے نہیں تھے وہ بھی دیئے گئے تھے ان کو ان کا ایمکیم سے کیا تعلق تھا ان کی تو ان سے لڑائی تھے ان کا کافلیم سے کیا تعلق تھا ان کو داکو کہتے تھے ان کے کون سے اتحادی ہیں جو کہا جائے ان کے تحادید ان کے ساتھ تھے یہ جو آج ان سے لگ ہو رہے ہیں یہ کب ان کی پارٹی کے رکن تھے کتنے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ آٹھ حرکان تھے فاؤنڈر ممبر جو میں سے ایک اب ممبر ہے وہ بھی ناراض ہے اس شخص کا نام نجیب حرون ہے وہ اتنا آنیس کہے کہ پارلیمنٹ پر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شخص ہے لیکن وہ بھی ناراض ہے آج سب آپ شیخ رشید کو کبھی کسی نے اس طرح سیرس نہیں لیا آپ نے وزیر داخلہ بنا دی ہے اور وہ کہتا ہے تو میں نے کہہ دیا کہ گورنر راج لگا دو اور میں کہہ کے آگیا ہوں تو باہر آکے اعلان کر رہا ہوں اور گھر جا رہا ہوں بھائی بلک اس طرح نقصان کس کا سر ملک کا عام عوام کا دیکھئے اللہ اس ملک کا محافظ ہے بے شک جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا اب خدا اسے ہمیں اس مشکل سے نکالے گا کسی انسان کے مس میں نہیں ہے شماز شریف کو کہا جاتا ہے تو مزیراعظم ہو جاؤ وہ بہت کچھ ہوتا اس کی بڑی خواہش تھی کہ کسی وقت وہ مزیراعظم بنے لیکن اسے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے بھئے اگر عمران خان کو یہ یقین ہے کہ اس کے پاس بجارٹی ہے تو جیلاس کلائے اگر آپ لو کانفیڈنس اس طرح نہیں آنے دیں گے تو وہ کہیں گے کانفیڈنس کا ووڑت ہے اسیمبلی میں آپ کی اکسریت نہیں ہے آپ نکال دیں پچیس لوگ نکال دیں آپ پچیس آپ کی اکسریت نہیں جاتی پھر تو آپ کو ویسے رزاند دینا پڑے گا شرافت سے چلے جائیں تو اچھا ہے لیکن سر معمولات پھر وہی ہوس ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے پھر سے وہی معمولات ہو رہے ہیں کہ میرے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہوس ٹریڈنگ کا بدلہ ہے کہ پیسے چل رہے ہیں اچھا جی کہاں سے آئے پیسے کوئی بھولیاں نظر آئیں آپ کو آپ منی ٹریل مانگا کرتے تھے کہتے تھے کھچنوں پہ پیسہ گیا ہے اور ملکوں میں آپ کھچنوں پہ آیا ہے کہتے ہیں سپیشل جہاں چل رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں اس میں ابھی ائرپورٹ پہ آتے ہوں گے اترتے ہوں گے دایت کے جاتے ہوں گے اب وہاں پڑے ہوں گے وہ لوگ لیتے ہوں گے وہ بھی ٹرک بھر کے لے جاتے ہوں گے پہ کہاں کوئی نظر آتا ہے آپ کو پیسہ آتا جاتا اب ایسے پیسے لیتا بھی کوئی نہیں ہے اس نے پیسے لینے ہوتی ہے تو اس کے بڑے سکسٹیکیٹڈ ٹکے ہیں لوگ سیانے ہو گئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ کہاں رہے ہیں جی ہوس ٹریڈنگ ہو رہی بھئی پاور گیم تو ہے کوئی ضمیر کی آواز نہیں ہوگی پاور گیم ان کا پتہ ہے کہ اگر اس بندے کے ساتھ رہے تو آئندہ الیکشن ہم ہار جائیں گے ایک سیدھی بات ہے آپ مان لیں کہ آپ ان علاقوں میں نابقبول ہیں پہلے آپ کا ٹکٹ چلتا تھا اب آپ کا ٹکٹ دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نون لیگ ٹکٹ دے دے ہم اس کے خلاف ووٹ دینے کو تیار ہیں نون لیگ نے پچیس میں سے سونہ کو وعدہ کر دی ہے باقیوں گے بھی کوئی انڈسٹینڈی ہوگی حکومت کا جلسے کرنا اور کیا ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے آپ کو سمجھا جا رہا ہے کہ اتنی ہی مقبول ہے کہ وہ دس لاکھ لوگوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو جمع کر پائے گی ڈی ٹاک میں تو آئی نہیں سکتا دس لاکھ وہاں تو ایک لاکھ نہیں آسکتا ایسے ہی نارے لگا رکھے وہ ایک زمانے میں روایت تھا ملین مارچ یہ ملین مارچ کا تحجمہ کر رہے ہیں تو میں تو شیڑا کرتا تھا ملین مارچ نہیں ہے پتہ نہیں کچھ اور لفظ استعمال کرتا تھا اس کے لئے تو یہ مطلب یہ ملین مارچ نکالا تھا کسی فران خانے وہاں ہم نے لفظ سیکھ لیا جیسے ہم نے لانگ مارچ ماؤز تنگ سے لے لی ہے جانے مغیر کے لانگ مارچ تھا کیا تو یہ لفظ ہے کچھ ہمارے ہاں چلتے ہیں چلتے ہیں دس لاکھ کا مجموع کٹھا کروں گا اس میں سے اور بھائی دس لاکھ کا مجموع نہیں کٹھا ہونا آپ سے آپ پوری بیرو پیسی استعمال کر رہے ہوں گے خیبر پکون کا اس کے باہر بھی نہیں ہوگا آپ پس جائیں گے اس سے پاپولارٹی کتنے پی ٹی آئی کے اس وقت سارے سروے جو آ رہے ہیں بڑا رہے ہیں بہت کم ہیں اب تو اکشریت یہ کہہ رہی ہے بیاریس پرسن چواریس پرسن آ جایا ہے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو اس لیفہ دے دے سبیس پرسن کہہ رہے ہیں نہیں فائٹ کریں اور بہت سر ایڈکیٹر ایسے آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اب اس موو کے طور پر اور ان کے ریکشن کے طور پر ان کے جلسوں کے طور پر بہر نام مقبول ہوئی سر اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم اگر مہنگائی کہا جائے تو کیا یہ غلط ہوگا اور اس کو ان حالات میں کم کرنا یا کنٹرول کرنا آگے رمضان المبارک ہے آگے ہمارے بڑے پیارے مزبی تہوار آ رہے ہیں غریب آدمی تو بس اسی چکر میں چلتا جا رہا ہے کہ کوئی ہماری سننے والا بھی آئے گا کوئی مہنگائی دال روٹی آٹا چینی سستی کرنے والا آئے گا یہ کہتے ہیں دنیا مہنگی ہو گئی اس لیے ہمیں بہگے ہو گئے بلکل چیزیں باہر سے آ رہی ہیں ہماری امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کس گردے نے مشورہ دیا تھا کہ ڈالر کی قیمت اتنی گرائی ہے یہ بڑا دی جائے اور کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ انٹرسٹریٹ تیرہ چونہ پرسن ہے آپ پھر بڑھائیں گے آپ آپ نے ڈالر یعنی جو چیز اگر باہر سے آتی تھی پہلے سو روپے کی پڑھتی تھی اب وہ ایک سو سی روپے کی پڑھ رہی ہے بلکل یہ مہنگائی تو آپ کی کی ہوئی ہے نا آپ ڈالر کو نہیں سوال سکے آپ کہتے ہیں ساکڈار نے مسنوی طور پر ڈالر کو کابو رکھا ہوا تھا اچھا رکھا ہوگا بھئی اگرچہ وہ کہتے ہیں دستاویز رکھاؤ سب تمہارے پاس ہیں کہ میں نے آرٹیفیشل طور پر ڈالر کو کابو رکھا ہوا تھا اس کے کوئی پالیسی تھی جس نے ڈالر کو کابو رکھا ہوا تھا آپ نہیں رکھ پائے اور آپ کہتے ہو کہ آپ نے بڑا بار کا انجام دیا اب آپ امپورٹ بیسٹ اکانومی آکی مہنگائی تو ہونی ہے اور پھر ایک چیز یہ ہے آپ کہتے ہیں دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے دنیا میں کہیں انفلیشن تیرہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ جارہ پرسنٹ ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ہے نہ انڈیا میں ہے نہ بنگرہ دیش میں ہے نہ دنیا کسی اور ملک میں ہے دنیا کے کسی ملک میں ڈالر اس طرح قیمت اس کی نہیں بڑھ گئی جتنا آپ کے رپیاز زلیل ہوا ہے دنیا میں کسی ملک کی کرنسی اتنی دلیل نہیں ہے دنیا میں انٹریسٹ ریٹ کہیں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا آپ نے کر دی ہے اب آپ کیا کہتے ہیں کہ میں ایکانومی کو کنٹرول کریں سر حکومت ہمیں یہ تو بتا رہی ہے کہ مہنگائی کے لحاظ سے پاکستان بڑا سٹیبل ہے لیکن ساتھ یہ نہیں بتاتی کہ ان کی قوتیں خرید بھی بڑھ رہی ہیں مہنگائی اوپر جاری ہے تو ان کی جیب میں اتنے پیسے بھی آ رہے ہیں بائنگ پار بھی بڑھ رہی ہیں پیسے آ رہے ہیں یہ داد و شمار پیش کرتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ جو پیسے آ رہے ہیں اس پر خرچ کتنا ہوا ہے ٹھیک پہلے خات کی قیمت کیا تھی بیج کتنے میں دستیاب تھا پانی اور بیجلی اور یہ کتنی ملتی تھی کسان کو ایک اکڑ کی میں جو خرچ کرنا پڑ رہا ہے اس میں اس کی آمدنی کو اتنی نہیں ہوئی آ جاتی ہے تو وہ خرچ کر اچھا اگر خرچ ہو رہا ہے لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں بورٹ سیکلیں خرید رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں آپ کشالی کی نشانی ہے تو پھر بھی یہ خاص طبقہ خرید رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ طبقہ بہت امیر ہو رہا ہے اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ غریب ہو رہا ہے عام کسان تو نہیں خرید رہا عام شہری تو نہیں خرید رہا وہ تو لوگ روٹی روٹی کو ترستے کبھی اس ملک میں یہ نہیں ہوا کہ کسی کو روٹی دستیاب نہ ہوتی ہو یہ تو سنا تھا کہ پانی سے روٹی کھاتے ہیں لیکن آج تو یہ ہے کہ روٹی بھی نہیں ملتی اور ملتی ہے تو پانی سے کھانے والوں کی تعداد کم نہیں ہے بہت زیادہ ہے اور چٹنی جو اویلیبل جن کو ہے وہ شاید اس سے بھی کم ہے حالات ایسے کر دی ہیں آپ نے اور آپ تقریروں سے تو وہ حالات بہتر نہیں ہیں سر معاملات جس طرف جا رہے ہیں اور جو معاملات بن رہے ہیں اس میں اوپوزیشن کا کردار کیا ہونا چاہیے حکومت کا کیا ہونا چاہیے اور حکومتی وزراء حکومتی اہلکار جو آج کل ہم بڑے شولہ بیان کے بیانات سن رہے ہیں یہی مزاج ہونا چاہیے یہی ہمارے ہاں سیاست میں پہلے لیے سے نہیں دیکھیں یہ تو یہ لے کر آیا ہے اس بات کو چوڑ ڈاکو رفنگے نکچے اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہنا شروع کیا ہے اس نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ اس کے سارے مخالف جو ہیں ڈاکویں ڈوٹ کے لے گئے مجھ سے بات لے گئے منی ٹریل دیں مجھے نہیں پتا نواز شریف لے کے گیا کم لے گیا میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں سٹیٹ سے کہتا ہوں ریاست سے کہ ریاست پاکستان کو حق نہیں پہنچتا حق قانونی طور پر مجھے نہیں پتا ویسے حق نہیں پہنچتا حق کی طور پر کہ پوچھے تمہارے یہ پیسے کہاں سے آئے آپ نے ایک بار ان کی انڈسٹری نیشنلز کی ملت سے نکال دیا انہوں نے سٹ کر دی دوسری بار پھر نکال دیا انہوں نے پھر سٹ کر دی اب اس پیسوں کو آپ کون ہوتے ہیں چلے لے لیں لے بھی لیں آپ یہ ثابت کریں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ کارپیٹ کرپچن ہے پیسے کمائے انہوں نے جو ہیں اس کو ادھر ادھر کیا ہے لیکن یہ تو آپ ثابت کریں نا کہ جو پیسے کمائے ہیں وہ کک بیک سے آئے ہیں وہ کمیشن سے آئے ہیں وہ سٹیٹ منی ہے انہوں نے بسیوز کیا ہے یہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے نہ نواز شریف پر نہ کسی اور پر انہوں نے سٹیٹ کا پیسہ لوٹ ہے آپ شروع ہوئے تھے سی پیک کو تباہ کر دیا کہ جی سی پیک میں گربڑ ہوئی ہے انہوں نے کہا آپ ثابت کرو آپ نے کہا جی فلاں منصوبے میں چونتیس عرب کی کرپشن ہوئی ہے انہوں کا منصوبہ ہی برتیس عرب کرتا جتنے کا منصوبہ اسے زیادہ آپ کرپشن بتا رہے ہیں تو ریلٹ ہے کہ آپ دنیا میں بدنام بھی ہوئے قطر سے آپ نے لڑائی لے آپ گیس آپ کہتے ہیں گیس نہیں ملے گیس نہیں آپ نے کہا مہنگی گیس نہیں آپ کو مہنگی بھی نہیں مل رہی ہے تو آپ کچھ سلیکے سے چلتے ہیں قوموں کے درمیان چلنے کے طریقے ہوتے ہیں ایک سلیکے ہوتے ہیں آپ نے ارزام لگا لگا کر دوسرے ملکوں کو بھی پرشان کیا اور آپ نے ملکی کی اکانومی کو بھی اتباع کیا سر انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کہاں پر کھڑا ہے جو حالات ہے آئیسولیٹیڈ ہے امریکہ وریکہ تو آپ کو پون بھی نہیں کرتا اور میں نے سنا ہے کہ نواز شریف نے کسی سے کہا تھا ہستے ہوئے این نہیں پتا پون وزیراعظم نہیں ہدا تو ایک سابق وزیراعظم کے یہ کہنا بڑا مزیع کی بات ہے لیکن وہ اکلک بات ہے لیکن یہ کہ کوئی نہیں ہمارا اور چین جو ہے چین کے ساتھ آپ نے پگاڑ لی تھی وہ تو ایسا ہمارا دوست ہے کہ اس کے بابجود سے ہمیں ساتھ دیا ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہے اور لیکن اس کی مدد سے ہم نے جس منصوبوں کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا تھا ایسی ہی بات ہے ایم ایل ون جس پر شیف رشید چیفتا رہا ہے یہ بنے گا تو ہوگا اور میں کٹ کے جاؤں گا میں کٹ کے جاؤں گا کٹ کے وہ کیا جاتا کرزہ سیکشن پڑھا ہے چینی بینکوں کا آپ لے نہیں سکتے آئیم اپنے آپ کو روک کیے تو کیا پاریسی آپ کی کیا ہوئی شیطیا کی ہو کیا سکتا ہے سر حالات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں پہلی تو حالات اب یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئے کا پانی چاریس ڈول نکالنے سے پاک نہیں ہوگا وہ چاہتے یہی ہے کہ عمران خان کو یہ سے پارک کیا جائے اس کے بعد اللہ رستہ نکال دے گا وہ بھی یہی سوچیں کہ اللہ رستہ نکال دے گا اور مجھے بھی توقع ہے یقین ہے اللہ رستہ ضرور نکال دے گا انشاءاللہ بے شکت یہ مملک سے خدا داد ہے خدا اس پر اپنا کرم کرے گا بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ناظرین گفتگو آپ نے سن لی ہے اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے یقینی طور پر وہ عوام کے حق میں کسی صورت نہیں ہے اور اگر انٹرنیشنل سطح پر بھی دیکھیں تو اس وقت پاکستان کوئی بہت اچھی سیچویشن پر ہمیں نظر نہیں آ رہا آنے والے وقت کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا کیونکہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے جو عام آدمی کے مسائل ہیں وہ آنے والے وقت میں کم ہوتے نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے آپ نے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد